ہلو دوستوں میں اوم جھا جڈیا آج کی کلاس میں آپ کو کمپاؤنڈ انٹریسٹ چکروردی بیاج پڑھانے جا رہا ہوں چکروردی بیاج میں ہم سب سے پہلے چکروردی بیاج کی بیسک باتیں اس کا ستر بیاج کی عودھی سمیہ میں پریورتن ان سب چیزوں کو پہلے سمجھیں گے اور اس کے بعد ان کے پرشنوں کو سرل کریں گے سب سے پہلے ہم بات کریں تو چکروردی بیاج کا جو ستر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اس کو آپ کو یاد رکھنا ہے حالانکہ اپن ستر کا پریوک کم سے کم کریں گے پھر بھی آپ کو ستر یاد ہونا چاہیے چکروردی بیاج میں کیا ہوتا ہے مسردن مسردن برابر ہوتا ہے کیا مولدن انٹو میں مولدن انٹو میں ون پلس دربتے سو کی پاوار سمجھ یہ چکروردی بیاج میں مسردن کا ستر ہوتا ہے مسردن برابر ہوتا ہے مولدن انٹو میں انٹو مطلب گناہ میں ون پلس دربتے سو اور پاوار بو ہوگی وہ کیا ہوگا سمجھ ہوگا یہاں سے آپ مسردن کے آتھ کر سکتے ہیں مسردن کا مطلب ہوتا ہے مولدن پلس چکروردی بیاج مسردن آپ سب جانتے ہیں مسردن کا مطلب کیا ہوتا ہے یہاں پر جب آپ مولدن کے اندر مولدن کے اندر آپ چکروردی بیاج جوڑ دیں گے چکروردی بیاج جوڑ دیں گے مولدن پلس بیاج کیا ہوتا ہے مسردن ہوتا ہے یہاں سے ایک ہی ستر آپ کو بہت ہے اگر آپ یہاں سے کیا نکالنا چاہیں بیاج نکالنا چاہیں تو کیا کریں گے یہ مسردن ہے پورا پورا اور اس مسردن میں سے اگر مولدن آپ مائنس کر دیں گے تو بھی یہ آپ کو چکروردی بیاج ملے گا ایک ہی بات ہے یا آپ یہ کہہ دو کہ چکروردی بیاج نکالنا چاہو تو یہاں سے کیا ہوگا مصردن میں سے ادھر آ کر مولدن کیا ہو جائے گا مائنس ہو جائے گا مصردن ہوتا کیا ہے مصردن ہوتا ہے مولدن پلس بیاج چکروردی بیاج میں مولدن جوڑیں گے وہ مصردن کے برابر ہوتا ہے یہاں پر آپ کو ستر یاد رکھنا ہے مصردن برابر مولدن انٹو ون پلس دربٹے سو ساتھ ہی یہ دھیان رکھنا ہے کہ بیاج کی عودھی جب بھی آپ کو بیاج کی عودھی کے بارے میں کیوشن میں کچھ بھی نہیں کہا جائے اس کا مطلب بیاج کی عودھی وارسک ہے لیکن اس کے علاوہ بیاج کی عودھی چھماہی یا تیماہی بھی ہو سکتی ہے اگر بیاج کی عودھی چھماہی یا ادوارشک ہو تو اس استطیع میں در اور سمیہ میں کیا پریورتن ہوگا یا بیاج کی عودھی تیماہی ہو تو اس استطیع میں در اور سمیہ میں کیا پریورتن ہوگا وہ پریورتن آپ کو دھیان رکھنے ہیں سب سے پہلی استطیع کے بھن بات کریں تو بیاز کی جو عوضی ہے اس میں پریورتن پہلا کیا ہو بیاز کے عوضی کیا ہو چھماہی ہو بیاز کے عوضی چھماہی یا عدوارشک ہو چھے چھے مہینے سال میں دو بار آتے ہیں تو در کو دو سے بھاگ اور سمیں کو دو سے گناہ کرنے کے بعد ہی ستر کے اندر رکھا جاتا ہے یا آپ جو سیدھا طریقہ کو سرل کرنے کا دیکھیں گے اس میں بھی در کو دو سے بھاگ اور سمیں کو دو سے گناہ کرنے کے بعد ہی ستر کے اندر سمیں کو دو سے گناہ در کو دو سے بھاگ دینے کے بعد ہی آپ کیوشن کو سرل کریں گے اسی پرکار اسی پرکار اگر بیاز کے عوضی تیماہی ہو تیماہی ہو یا ترے ماسک ہو تو ایک ہی بات ہے ترے ماسک یا تیماہی ہو تو تین تین مہینے ہوتے ہیں سال میں چار بار تو در کو چار سے اس استطیق میں در کو چار سے بھاگ اور سمیں کو چار سے کیا کرتے ہیں سمیں کو چار سے گناہ کرنے کے بعد ہی ستر میں یا انے کسی طریقے میں کام میں لیا جاتا ہے تو بیاز کے عدی میں اگر پریورتن ہوتا ہے تو در اور سمیں میں کیا پریورتن ہوتا ہے وہ پریورتن آپ کو کلیر ہونا چاہیے دوسری بات یہاں پر جب کبھی بھی کیا ہوتا ہے کئی بار کیا ہوتا ہے سمیں جو ہوتا ہے وہ بھن میں آ جاتا ہے جیسے دے دیتے ہیں آپ کو دو سہی تین بٹے پانچ ورس دے دیتے ہیں سمیں ہمیشہ ورسوں میں ہوتا ہے اور در ہمیشہ پرتشت میں ہوتی ہے در پرتشت میں سمیں ورسوں میں اگر مہینوں میں ہو تو اس میں بارہ کا بھاگ دے کر آپ اس کو ورسوں میں بنا سکتے ہو لیکن یہ ورسوں میں تو پہلے سے آپ کو دے رکھا ہے لیکن ورسوں میں بھی کس کے روپ میں ہے بھن کے روپ میں ہے مصر بھن کے روپ میں دے رکھا ہے دو سہی تین بٹا پانچ ورس اس استطحی میں آپ کیوسنز کو کیول اور کیول ستر سے ہی کریں گے جب سمیں اس روپ میں بھند کے روپ میں مصر بھند کے روپ میں آپ کو دے رکھا ہے بات کر رہا ہوں وہ مصر بھند کی جیسے ڈیڑھ ہے آدھا ورس ہے دھائی ورس ہے وہ نہیں اس کے علاوہ جیسے دو سہی تین وٹا پانچ ہے آپ کو دے دیا یا آپ کو دے دیا ایک سہی چار بٹے سات ورس ہے آپ کو دے دیا دو سہی تین بٹے سات ورس ہے اس روپ میں آپ کو بھند کے روپ میں دے رکھا ہو اس استطحے میں آپ ستر کا پریوک کریں گے لیکن ستر کا پریوک بھی کیسے کریں گے اس کو بھی آپ دیکھو یہاں پر کیا ہوگا ستر میں چینج کیا ہو جائے گا اس کو دیکھو آپ مستر دن برابر مو دن انٹو میں ون پلس در بٹے میں سو کی پاور سمیں سمیں امیسا غات میں ہوتا ہے جب سمیں بند کے روپ میں ہے تو جو پورا پورا جو سمیں ہے وہ تو غات کے روپ میں آ جائے گا پورا پورا سمیں یہاں پر دو ورس ہے وہ تو غات کے روپ میں آ جائے گا اور بچا ہوا سمیں کتنا ہے تین بٹا پانچ ورس اس کو اپن کیا کریں گے اس کوشٹک کو دوبارہ لکھیں گے اس کوشٹک کو لکھیں گے تو ون پلس کا در اور اس در کے ساتھ گونہ کریں گے بچا ہوا سمیں کتنا ہے تین بٹا پانچ تین بٹا پانچ اس در کے ساتھ گونہ ہوگا بٹے میں کتنا ہے سو اور یہ ستر اس پرکار اپلائی کیا جائے گا دھیان یہ رکھنا ہے سمیں جب بھی بھن کے روپ میں ہو تو پورا پورا تو سمیں اوپر آ جائے گا اور جو بچا ہوا سمیں ہے وہ کوشٹک کو دوبارہ لکھ کر اس میں در کے ساتھ گناہ کر کے آپ لکھیں گے جب سمیں بھنکے روپ میں ہو تو اس پرکار آپ کو ستر کام میں لینا ہے اور جب بیاج کے عوضی چینج کی جائے تو آپ اس پرکار سے کیوشن کو سرل کریں گے آگے بڑھتے ہیں اپن یہ آپ نے اس کی بیسک باتیں دیکھی اس کے بعد اپن کیوشن کو سول کرنے کے لیے جلدی سرل کرنے کے لیے ستر کا اپن کم سے کم پریوک کریں گے تو ستر کا پریوک کم سے کم کرنے کے لیے اور پرکاروں کو جلدی سے جلدی سرل کرنے کے لیے یہاں پرچکروردی بیاز میں آپ کچھ باتوں کا دھیان رکھیں گے کیا کیا باتیں آپ کو دھیان رکھنی ہے یاد کرنی ہے ان کے بارے میں اپن پہلے سمجھ لیتے ہیں جیسے میں آپ کو پہلے بتاؤں یہ جیسے آپ کو دے رکھا ہے پچاس پرتشت ہے یہ کوئی پچاس پرتشت ہے پرتشت ہٹانے پر اس کا کیا مان ہوتا ہے وہ مان آپ کو سیدھا دھیان رکھنا ہے اب پرتشت ہٹانے پر مان کیسے آتا ہے اس کی بات کریں تو پچاس پرتشت جب آپ ہٹائیں گے تو بٹے میں کتنا ہوگا سو پچاس اگم پچاس پچاس دونی سو تو پچاس پرتشت پرتشت ہٹانے پر ایک بٹا دو ہوتا ہے یہ آپ کو سیدھا یاد رکھنا ہے پچاس پرتشت کا مان مطلب ہوتا آدھا آپ کو جیسے یہ دیا جائے سوڑا سہی دو بٹا تین پرتشت ہے اب یہ پرتشت ہٹانے پر اس کا مان کتنا ہوتا ہے وہ آپ کو سیدھا یاد ہونا چاہیے ہاں آپ گیاد کر سکتے ہو پرتشت بٹے میں سو سو لگا کر پرتشت اٹھاؤ گے بٹے میں سو جائے گا لیکن بار بار اس چیز کو آپ کو نہیں کرنا پڑے آپ کو سیدھا یاد ہونا چاہیے سولہ سہی دو بٹا تین پرتشت اٹائیں گے تو بٹے میں سو ہوگا اوپر تو اگہ سولہ آتی اڈتالیس اور دو پچاس بٹے میں تین اور اس کے بٹے میں کتنا ہے سو یہ تین آ جائے گا نیچے پچاس سے کم پچاس پچاس دونی سو اوپر ایک ہے نیچے کتنا ہے دو تیاں چھے تو مان سوڑا سہی دو بٹا تین کا مان پرتشت اٹھانے پر ایک بٹا چھے ہوتا ہے اس پرکار کے کچھ مان ہیں وہ آپ کو اچھے سے یاد رکھنے ہیں وہ مان کون کون سے ہیں ان کی اپن چرچہ کرتے ہیں میں آپ کو وہ نوٹ کروا رہا ہوں ان کو آپ کو اچھے سے یاد کرنے ہیں سب سے پہلے اپن بات کریں تو جیسے آپ نے ابھی دیکھا پچاس پرتشت پچاس پرتشت پرتشت اٹانے پر ایک بٹا دو تیتی سہی ایک بٹا تین پرتشت پرتشت اٹانے پر ایک بٹا تین پچیس پرتشت پرتشت اٹانے پر ایک بٹا چار بیس پرتشت پرتشت اٹانے پر ایک بٹا پانچ سوڑا سہی دو بٹا تین پرتشت پرتشت اٹھانے پر ایک بٹا چھے یا چودہ سہی دو بٹا سات پرتشت اٹھانے پر ایک بٹا سات ساڑے بارہ پرتشت پرتشت اٹھانے پر ایک بٹے آٹ 9 سہی یا 8 11 سہی ایک بٹا 9 پرتشت پرتشت اٹانے پر ایک بٹا 9 10 پرتشت پرتشت اٹانے پر ایک بٹا 10 9 سہی ایک بٹا 11 پرتشت اٹانے پر ایک بٹا 11 اسی پرگار 8 سہی ایک بٹا 3 پرتشت پرتشت اٹانے پر ایک بٹا 12 اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو 5 پرتشت ہوتا ہے ایک بٹا 20 چیار پرتیشت ہوتا ہے ایک بٹا پچیس ایسے دو پرتیشت ایک بٹا پچاس دھائی پرتیشت ایک بٹا چالیس وہ بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں یاد رکھنا چاہیے تو دھائی پرتیشت ہوتا ہے پرتیشت اٹانے پر ایک بٹا چالیس اور دو پرتیشت پرتیشت اٹائیں گے تو ایک بٹا پچاس ہوتا ہے یہ پرتیشت ہٹانے پر ان کے جو مان ہوتے ہیں کسی کے بھی مان ہوں چاہے دس پرسنٹ ایک بٹا دس نو سے ایک بٹا گیارہ ایک بٹا گیارہ ساڑھے بارہ پرتشت ایک بٹا آٹھ یہ پرتشت ہٹانے پر آپ کو مان موکھیک روپ سے اچھے سے یاد ہونے چاہیے پرسنوں کو سرل کرنے میں آپ کو ان سے کافی مدد ملے گی کس پرکار پرسن ان سے سرل ہوں گے کس پرکار یہ اپنی مدد کریں گے اس کو اپن تھوڑی دیر میں ابھی دیکھیں گے ان پرتشت کے بعد اگر بات کریں اپن ان پرتشت کے بعد تو آپ کو ورگ اور گھن وہ بھی اچھے سے یاد ہونے چاہیے ورگ اور گھن کتنے یاد ہونے چاہیے وہ کم سے کم وہ اس کے اپن بات کریں تو ورگ تو کم سے کم آپ کو ایک سے لے کر تیس تک کی سنکھاؤں کے اور جو گھن ہیں وہ لگ بگ ایک سے لے کر پچیس تک کی سنکھاؤں کے یاد ہونے چاہیے ورگ میں گھات دو ہوتی ہے سنکھیں دو دو بار گناہ ہوتی ہیں تو دو دو بار گناہ کر کے آپ ان کو لکھ بھی سکتے ہو اور لاگ بگ آپ کے یاد بھی ہوں گی گھن جو ہوتے ہیں اس میں غات تین ہوتی ہے سنکھیاں تین بار گناہ ہوتی ہے تو سنکھیاں کو تین تین بار گناہ کر کے آپ لکھ سکتے ہو آپ کو گھن بھی اور ورگ بھی اچھے سے یاد ہونے چاہیے یہ پرتشت اور ورگ گھن آپ کو اچھے سے یاد ہوں ستر آپ کو یاد ہونا چاہیے عودی پر آپ کو پتا ہونا چاہیے اوڈھی میں پریورتن ہونے پر ستر میں کیا پریورتن ہوتا ہے نیکسٹ اس کے بعد اپنے دیکھتے ہیں بیاج کی در یہاں پر بیاج کی جو در ہوتی ہے وہ اپنے اس کو دو بھاگوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں سادھارن بیاج میں بیاج کی در سے کوئی پربھاو نہیں پڑتا بیاج کی در کچھ بھی ہو کیسے اسی پرکار سے سرل ہوتا ہے ایک ہی طریق سے کیسے سرل ہوتا ہے لیکن چکروردی بیاج میں کمپاؤنڈ انٹریسٹ میں چکروردی بیاج میں در کا پربھاو پڑتا ہے در آسان بھی ہو سکتی ہے در آپ کی ٹف بھی ہو سکتی ہے در کو میں یہاں پر دو بھاگوں میں ڈیوائیڈ کر رہا ہوں دو بھاگ کون سے ہیں اور کس آدھار پر دونوں کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے اس کو آپ دیکھیں جیسے بیاج کی در آپ کو درکھیوں پانچ پرتیشت ہے دس پرتیشت ہے بیس پرتیشت ہے اس روپ میں ایک تو بیاج کی در آپ کو یہ دیکھیں دوسری بیاج کی در آپ کو یہ مل سکتی ہے اکیس پرتیشت ہے آپ کو ملے جیسے ساڑھے سات پرتیشت ہے نو پرتیشت ہے آپ کو ملے تیرہ پرتیشت یہ دوسری بیاج کی در ہے تو در کو میں نے یہاں پر دو بھاگوں میں ڈیوائیڈ کیا آپ کو یہاں پر در دیکھنے سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ان دونوں دروں کو کس آدھار پر ڈیوائیڈ کیا گیا ہے یہاں پر دیکھو گے تو یہ تو سارے کی ساری ایسی بیاج کی در ہیں جو سو کو پونٹا ہے ویباجت کرتی ہیں مطلب سو میں ان سبھی دروں کا پورا پورا بھاگ جاتا ہے سو میں چاہے آپ پانچ کا بھاگ دیو سو میں سوڑا سہی دو بٹا تین کا دیو چاہے سو میں چودہ سہی دو بٹا سات کا دیو چاہے سو میں گیارہ سے ایک بٹا نوکہ دیو یہ سبھی کی سبھی جو در ہیں وہ سو کو پونٹا ہے ویباجت کرتی ہیں جبکہ یہ در جو ہیں وہ سو کو پونٹا ہے ویباجت نہیں کرتی ان دروں کا سو میں پورا پورا بھاگیں نہیں جاتا اس آدھار پر میں نے ان دروں کو دو بھاگوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے ہم سب سے پہلے ان دروں پر آدھارت پرسنوں کو سرل کریں گے اس کے بعد ان دروں پر آدھارت پرسنوں کو کریں گے حالانکہ طریقہ سب کا سمان ہی ہے لیکن جیسا کہ آپ ایگزامز کے پیپر دیکھیں گے جیسا کہ آپ کیسنس چکروردی بیاج کے دیکھیں گے تو ان میں آپ کو جیادہ تر ایگزامز میں ان میں سے جیادہ پرسن ان دروں پر آدھارت جیادہ پرسن پوچھا جاتے ہیں تو پہلے میں ان دروں پر آدھارت کیسنس آپ کو کرواؤں گا بعد میں ہم ان دروں پر آدھارت پرسنوں کو سرل کریں گے حالانکہ طریقہ سب کا سما نہیں ہے پھر بھی اپنے ان کو بعد میں کریں گے ان کو اپنے پہلے سرل کر رہے ہیں اب دیکھیں کیوشن کس پرکار سے اپنے کریں گے کیوشنز کو سرل کرنے کے لیے ہم پرتیک کیوشن میں ایک سمبل بنائیں گے اور اس سمبل کو میں نام دے رہا ہوں ڈیلٹا ڈیلٹا جو ایک سمبل ہے اور یہ کس کا بنتا ہے یہ ڈیلٹا ہے اس ڈیلٹا ایک سمبل کو کس کے دورہ بنائے جا سکتا ہے بیاج کی در کے دورہ بنائے جا سکتا ہے بیاج کی در جیسی ہوگی اسی کے اکورڈنگ پرتیک کیوشن میں آپ کو ڈیلٹا بنانا ہے ڈیلٹا بیاج کی در سے کیسے بنتا ہے اس کو دیکھو آپ جیسے آپ کو کسی بھی کیوشن میں بیاج کی در دے رکھی ہے 20% اب 20% کا پرتیشت ہٹانے پر کیا مان ہوتا ہے سب سے پہلے آپ کو وہ یاد دونا چاہیے یہاں پر دیکھیں تو 20% پرتیشت اٹانے پر ایک بٹا پانچ ہوتا ہے میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا پرتیشت اٹائیں گے تو بٹے میں سو کریں گے تو ایک بٹا پانچ یہ آئے گا اور ڈیلٹا میں کیا ہوتا ہے نیچے والی راسی جتنی بھی ہوتی ہے اوپر اسے ایک مان جادہ ہوتا ہے مطلب جب نیچے یہاں پر پانچ ہے تو اوپر کیا ہوگا چھے ہوگا یہ 20% کا ڈیلٹا ہے کتنا چھے بٹے پانچ ہے اسی برکار جیسے آپ کو کسی بھی کیوشن میں بیاج کی جو در ہے وہ در دے رکھی آپ کو 14% دو بٹا 7% دے رکھی اب 14% دو بٹا 7% پرتیشت ہٹاتے ہیں تب تو ایک بٹا 7 ہوتا ہے پرتیشت ہٹائیں گے تو سو کا بھاگ دیں گے تو ایک بٹا 7 ہوگا اور جب نیچے 7 ہے تو اوپر ایک مان جادہ ہوگا مطلب کتنا ہوگا آٹھ بٹے 7 ہو جائے گا یہ ڈیلٹا بنے گا بیاج کی در کا آپ کو کسی بھی کیوشن میں بیاج کی جو در ہے وہ دے رکھی ہے مان لوں 10% اب 10% کا پرتیشت ہٹاتے ہیں تو مان ہوتا ہے ایک بٹا 10 اور نیچے جب 10 ہے تو اوپر کیا ہوگا 11 11 بٹا 10 یہ 10% کا ڈیلٹا ہوگا اس پرکار آپ کسی بھی بیاج کی در کا ڈیلٹا بنا سکتے ہیں آپ کو جیسے کسی کیوشن میں بیاج کی در دے رکھی ہے مان لوں 4% اب 4% پرتیشت ہٹانے پر ایک بٹا 25 ہوتی ہے اور نیچے جب 25 ہے تو اوپر کتنا ہوگا 26 مدد ڈیلٹا بنے گا 26 بٹے 25 بنے گا اس پرکار آپ کسی بھی بیاج کی در کا ڈیلٹا بنا سکتے ہیں جیسا کی در کو میں نے دو بھاگوں میں ڈیوائیڈ کیا تھا یہ ساری کی ساری در وہ در ہیں جو میں نے آپ کو پہلی پرکار کی در بتائی تھی وہ سبھی کی سبھی در ہیں اور آپ سبھی کا ڈیلٹا بنا سکتے ہیں اب ڈیلٹا جب آپ کو پتا ہو تو آپ کیوشن کس پرکار سے سرل کریں گے یا آپ یہ کہہ دو کہ ڈیلٹا جب آپ نے بنا لیا ہے تو اس کے بعد آپ کیوشن میں اس کا پریوک کس پرکار کریں گے اس کو آپ دیکھو جیسے دوبارہ میں تھوڑا سا آپ کو اور سمجھا رہا ہوں مان لو کسی کیوشن میں آپ کو بیاج کی در دے رکھئے 20 پرتیشت اور آپ کو سمیں دے رکھا ہے دو ورس جب بیاج کی در اپنے کو پتا ہے سمیں آپ کو پتا ہے سب سے پہلا کام آپ کا ڈیلٹا بنانا اور وہاں سے مصردن مولدن اور بیاج نکالنا کیسے جب آپ کو بیاج کی در پتا ہے 20 پرتیشت ہے تو 20 پرتیشت پرتیشت اٹانے پر تو ایک بٹا پانچ ہوتا ہے نیچے پانچ ہے تو اوپر چھے ہو گیا یہ تو ڈیلٹا بن گیا جتنا سمیں ہوتا ہے اتنی گھات کریں گے آپ سمیں ایک ورس ہے تو ایک گھات دو ورس ہے تو دو گھات پانچ ورس ہے تو پانچ گھات تین ورس ہے تو تین گھات سمیں یہاں پر دو ورس ہے تو یہاں پر اس ڈیلٹا کی کتنی گھات کریں گے آپ دو گھات کریں گے تین ورس ہوتا تو تین گھات کر دیتے چار ورس ہوتا تو چار گھات کر دیتے سمیں جتنا ہے اتنی گھات کریں گے چھے کا سکوئر چھے کا سکوئر کتنا؟ چھتیس پانچ کا سکوئر کتنا؟ پچیس سکوئر کرنے کے بعد سمیہ گھات کرنے کے بعد جو راسی آپ کو پراپت ہوگی اس راسی میں اوپر والی راسی ہوتی ہے وہ ہمیسہ مجھ سردن ہوتی ہے نیچے والی راسی ہوتی ہے وہ ہمیسہ ہی مولدن ہوتی ہے اور مجھ سردن میں سے مولدن گھٹائیں تو وہ چکروردی بیاج ہوتا ہے چھتیس روپے میں سے پچیس روپے گھٹا دیں گے چکروردی بیاج آپ کو پرابت ہو جائے گا کسی بھی در اور سمیہ سے آپ مصردن مولدن اور بیاج یات کر سکتے ہیں اس مادہم سے ڈیلٹا کے مادہم سے جیسے ایک ایک جامپل اور سمجھیں آپ کسی بھی کشین میں آپ کو بیاج کی در دیں رکھی ہے مالو سوڑا صحیح دو بٹا تین پرتیشت آپ کو دے رکھی سوڑا صحیح دو بٹا تین پرتیشت سمیہ آپ کو جیسے درکھا مالو سمیہ آپ کو درکھا مالو دو برس تو یہاں سے آپ یہاں سے آپ مصردن مولدن بیاز وغیرہ سب بتا سکتے آپ سب سے پہلا کام آپ کا کیا ہے بیاز کی در آپ کو دے رکھے سوری تو آپ کو سب سے پہلا کام بنانا ہے ڈیلٹا سوڑا سہی دو بٹا تین پرتیشت اٹانے پر ہوتا ہے ایک بٹا چھے نیچے چھے تو اوپر سات ہو گیا یہ تو سوڑا سہی دو بٹا تین پرتیشت کا ڈیلٹا بن گیا سمیہ جتنا ہے اتنی گھات کریں گے سمیہ کتنا ہے دو ورس تو دو گھات کریں گے سات کا اسکویرہ انہیں چاس چھے کا اسکویرہ چھتیس اوپر والی راسی مصردن نیچے والی راسی مولدن مصردن میں سے مولدن گھٹائیں گے تو تیرہ روپے کیا ہوگا چکروردی بیاز آپ کو یہاں سے پرابت ہوگا اس پرکار ان پر آدھارت ہے ڈیلٹا پر آدھارت آپ ڈیلٹا ایسے بنائیں گے سمیہ ہوگا وہ گھات کریں گے مصردن مولدن اور بیاز گیاد کریں گے اب ڈیلٹا بنانا آپ نے سیکھ لیا بیاز کی در کو آپ نے سیکھ لیا ستر آپ نے دیکھ لیا عوضی کے بارے میں آپ نے چرچہ کر لی بیاز کی در کو دو بھاگوں میں آپ نے دیکھ لیا اب بات کرتے ہیں ہم کیوشنز کی یہ بیسک باتیں تھیں وہ سبی کی سبی اپنے دیکھ لی ہیں اب ان پر آدھارت پرسنوں کو کیسے سرل کیا جائے گا ہم سب سے پہلے وہ کیوشنز کرنے جا رہے ہیں جس میں آپ کو در اور سمیہ دے رکھا ہے اور ساتھ میں مولدن بیاز اور مصردن میں سے ایک مان دیا جائے گا اور انے کوئی بھی دوسرا مان آپ سے پوچھا جا سکتا ہے در اور سمیہ دیا گیا ہے مولدن بیاز اور مصردن تینوں میں سے کوئی ایک دے گا اور دوسرا مان آپ سے پوچھ لے گا بیاز کی عوضی چینج کی جا سکتی ہے بیاز کی عوضی وارسک چھماہی تیماہی ہو سکتی ہے اس سے کیوشن پر کوئی پرواب نہیں پڑتا ہے ان پر آدھارت پرشنوں کو ہم دیکھتے ہیں سیٹ میں آپ کو اپلبد کروا چکا ہوں اس سیٹ میں ہم کیوشنز کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں آپ کیوشن نمبر 37 کیا دیرکھا آپ کو 2160 روپے کی اکراسی ہے 2160 روپے کی اکراسی پر سوڑا سہی دو بٹا تین پرتشت کی درسے سوڑا سہی دو بٹا تین پرتشت چکروردی بیاج کی درسے دو ورش پششات کتنا بیاج پرابط ہوگا مطلب آپ کو کیا گیاد کرنا ہے چکروردی بیاج گیاد کرنا ہے جب یہاں پر مولدن پتا ہے در پتا ہے سمیہ پتا ہے تو آپ چکروردی بیاج گیاد کر سکتے ہیں آپ گیاد کر سکتے ہیں ستر کی سائطہ سے بھی لیکن ستر کی سائطہ سے آپ کا کافی لیندی کیوشن ہو جائے گا کیلکولیشن بہت زیادہ ہو جائے گی کیلکولیشن سے بچنے کے لیے جلدی سرل کرنے کے لیے میں جو طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں اسی کو آپ کو فولو کرنا ہے آپ کو سب سے پہلے یہاں پر بیاج کی جو در دے رکھی ہے اس بیاج کی در سے آپ کو ڈیلٹا بنانا ہے جب بیاج کی در یہاں پر سوڑا سہی دو بٹا تین پرتیشت ہے سوڑا سہی دو بٹا تین پرتیشت پرتیشت اٹانے پر ہوتا کتنا ہے ایک بٹا چھے ہوتا ہے اور نیچے جب چھے ہے تو اوپر کیا ہوگا سات ہوگا یہ اس بیاج کی در کا کیا بن گیا ڈیلٹا بن گیا سمیہ جتنا ہے دو ورس ہے تو دو غات تین ورس ہے تو تین غات کر دو چار ورس ہے تو چار غات کر دو سمیہ دو ورس ہے تو ہم اس کی دو غات کریں گے سات کا سکوئر تو کتنا ہوگا انچاس چھے کا سکوئر کتنا ہوگا چھتیس اوپر والی راسی کیا ہوگی مصردن نیچے والی راسی کیا ہوگی مولدن مصردن میں سے مولدن گھٹائیں گے تو کیا پرابت ہوگا آپ کو چکروردی بیاج آپ کو پرابت ہوگا آپ کو پرتیک کیوشن میں یہ کام کرنا ہے اب آپ کو ان میں سے چاہے مولدن ہو چاہے میسردن ہو چاہے بیاج ہو ان میں سے ایک مان کوئی بھی دیا جائے گا اور کوئی بھی انیاء مان آپ سے پوچھا جا سکتا ہے جیسے یہاں کی میں بات کروں تو آپ کو مولدن دے رکھا ہے اس کیوشن میں آپ کو دے رکھا ہے اکیس سو ساٹھ روپے کی دنراسی ہے مطلب مولدن اکیس سو ساٹھ روپے جبکہ یہاں پر مولدن کتنا ہے چھتیس روپے مولدن ہے تو اکیس سو ساٹھ مان کس کا ہوگا چھتیس کا اور جو پوچھا جائے اس سے گناہ کریں گے آپ سے پوچھا کیا ہے بیاج یہاں پر ہے کتنا تیرہ روپے تو ہم اس کو تیرہ سے گناہ کریں گے سرل کریں گے تو چھتیس سے پورا پورا چھے بار کینسل ہوگا ایک جیرو یہ بھی ہے تیرہ چھکی دھنٹر سات سو اسی روپے اپنی کو پرابت ہوں گے چکروردی بیاج کے روپ میں مودن دے رکھا ہے تو پرسن میں بٹے میں مودن رکھو بیاج دے رکھا ہے تو بٹے میں بیاج رکھو مصر دن دے رکھا ہے تو مصر دن رکھو اور جو پوچھا جائے اس سے گھونا کرو اس طریقے سے آپ کو کیشنز کو سول کرنا ہے سینتیس نمبر کے بعد اس سے پچھلا جو کیشن ہے کیشن نمبر تھارٹی سکس اس کو بھی اپنے دیکھتے ہیں کس پرکار سے یہ کیشن ہے یہاں پر بیاج کے عوضی کے بارے میں آپ کو کچھ بھی نہیں کہا گیا اس کا مطلب بیاج کے عوضی کیا ہے وارشیخ ہے دیکھیں کیشن نمبر تھارٹی سکس یدی کسی راسی پر پانچ پرتیشت کی در سے یدی کسی دھنراسی پر پانچ پرتیشت کی در سے دو ورش کا چکروردی بیاج سمیں دو ورش ہے اور اس کا چکروردی بیاج مطلب سی آئی تین سو اٹھائیس روپے ہو تو وہے راسی کتنی ہے وہے مولدن آپ سے پوچھا گیا تو وہے دنراسی کتنی ہے مولدن دے گا تو آپ سے بیاج پوچھے گا بیاج دے دیا تو آپ سے مولدن پوچھا گیا ہے وہ اپنے کو چکروردی بیاج گیاد کرنا ہے جب یہاں پر بیاج کی در آپ کو پتا ہے سمیں آپ کو پتا ہے تو ڈیلٹا بنا کر مصر دن مولدن اور بیاج بتاؤ آپ جب یہاں پر بیاج کی در پانچ پرتیشت ہے تو پانچ پرتیشت پرتیشت اٹھانے پر ایک بٹا بیس ہوتا ہے اور جب نیچے بیس ہے تو اوپر 21 ہوگا یہ اس کا کیا بنے گا پانچ پرتیشت کا ڈیلٹا بن گیا سمیں دو ورس ہے تو دو غات کریں گے آپ اس کی سمیں دو ورس ہے تو دو غات کریں گے 21 بٹا 20 کا سکویر 21 کا سکویر تو 481 2420 کا سکوئر 400 اوپر والی راسی میسردن نیچے والی راسی مولدن میسردن میں سے مولدن مائنس کریں گے تو 41 روپے چکروردی بیاج آپ کو پرابت ہوگا اب آپ کو کوشن میں جو ایک مان دے رکھا ہے وہ کون سا دے رکھا ہے آپ کو دے رکھا ہے چکروردی بیاج 328 روپے ہے آپ کو کوشن میں پہلے سے پتا ہے کہ چکروردی بیاج 328 روپے ہے جبکہ یہاں پر چکروردی بیاج کتنا ہے 31 روپے ہے تو 328 مان کس کا ہوگا 41 کار جو پوچھا جائے اس سے گناہ آپ کو پوچھا ہے وہ دنراسی دنراسی مطلب مولدن اور مولدن گیاد کرنا ہے تو کس سے گناہ کروگے 400 سے مصر دنگیاد کرنا ہوتا تو 441 سے یہاں پر آپ اس کو گناہ کرتے ہیں آپ کو مولدن گیاد کرنا ہے تو مولدن گیاد کرنے کے لیے 400 سے گناہ کریں گے سرل کریں گے پورا پورا یہ 8 ورگنسل ہوگا 8 چوگ 32 تو وہ ہے دنراسی کتنی ہوگی مولدن آپ کو 32 روپے یہاں سے پرابت ہو جائے گا اس پرکار آپ ان کیشنز کو سرل کریں گے اور دیکھتے ہیں اس کے ایکزامپل سپن سرل کرتے ہیں کیشن نمبر دیکھیں 38 38 نمبر جس میں آپ کو سمیں دے رکھا ہے 3 ورش ان پر آدھاریت کیشنز میں نے سیٹ میں اور بھی ڈال رکھے ہیں جو میں کروا رہا ہوں ان سے الگ ان کو آپ کو سرل کرنا ہے دیکھیں 5000 روپے پر تین ورسوں کا دھنراسی کتنی دے رکھے آپ کو 5000 روپے اور 5000 روپے پر تین ورسوں کا دس پرتشت وارسک کی در سے دس پرتشت وارسک کی در سے چکروردی بیاج گیاد کیجئے وہ چکروردی بیاج اپنے کو گیاد کرنا ہے مولدن در سمیں آپ کو پتا ہے آپ کو چکروردی بیاج گیاد کرنا ہے پہلے والے پرسن میں سمیں دو ورس تھا اس میں سمیں کتنا ہے تین ورس دے رکھا ہے یہی آپ کو یہاں پر انتر ہے سب سے پہلا کام آپ کا بیاج کی در کتنی ہے دس پرتشت دس پرتشت پرتشت اٹانے پر تو ایک بٹا دس اور نیچے دس ہے تو اوپر گیارہ یہ تو دس پرتشت کا ہو گیا ڈیلٹا سمیں تین ورس تو اپنے اس کی گھات کریں گے کتنی تین گیارہ کی پاور تین تیرہ سو اکتیس دس کی پاور تین کتنی ہوتی ہے ایک اجار اوپر والی راسی میسر دن نیچے والی راسی مولدن انتر کتنا ہے تین سو اکتیس روپے وہ چکروردی بیاج سیم طریقہ وہی ہے اسی پرکار سے آپ نے اس کو کریا اب آپ کو جو ایک مان دے رکھا وہ مان کیا ہے آپ کو پہلے سے کشن میں بتا رکھا ہے مولدن مطلب وہ ہے دنراسی کتنی ہے پانچ ہزار روپے ہے جبکہ یہاں پر مولدن کتنا ہے ایک ہزار روپے تو پانچ ہزار مان کس کا ہوگا ایک ہزار کا اور جو پوچھا جائے اس سے مونہ پوچھا کیا ہے چکروردی بیاج چکروردی بیاج ہے کتنا تین سو اکتیس تو تین سو اکتیس سے اس کو ملٹیپلائی کریں گے تین جیلو سے تین جیلو کینسل ہو جائیں گے پانچ سے گنا کریں گے پانچ سے گنا پانچ پانچ تیج پندرہ کا پانچ ہاصل ایک اور پندرہ رکے سوڑا روپے تو سوڑا سو پچھپن روپے آپ کو یہاں پر چکروردی بیاج برابطے ہوگا نیکسٹ آگے بڑھتے ہیں اپن کیوشن نمبر تھرٹی ایٹ کے بعد دیکھیں تھرٹی نائن تھرٹی نائن میں دیکھیں کس پرکار سے ہے آپ کو یہاں پر تھرٹی نائن میں تھوڑا سا چینج ہے کچھ زیادہ چینج نہیں ہے آپ کو یہاں پر چکروردی بیاج دے کر آپ سے کیا پوچھ لیا گیا ہے آپ سے پوچھا ہے مولدن پوچھا گیا دیکھئے سرل کرتے ہیں در یہی ہے سمیں یہی ہے دس پرتشت کی در سے تین ورس کے بعد یدی چکروردی بیاج کے روپے یدی چکروردی بیاج کے روپے نو سو تیرانمے روپے پرابت ہوں تو وہے دھن را سے گیات کیجئے پہلے والے پرسن میں آپ کو مولدن دے کر چکروردی بیاج پوچھا تھا یہاں چکروردی بیاج دے کر آپ کو مولدن پوچھا گیا ہے جب در اور سمیں وہی ہے تو ڈیلٹا بھی وہی بنے گا دس پرتشت کی در ہے ڈیلٹا بن گیا سمیں تین ورس ہے تو تین غات کر دی مصردن مولدن چکروردی بیاج آ گیا آپ کو پہلے سے ایک مان دے رکھا ہے اور وہ مان کون سا دے رکھا ہے چکروردی بیاج آپ کو کیوشن نمبر 39 میں کیا دے رکھا ہے چکروردی بیاج کتنا نو سو تیران میں ہے جبکہ یہاں پر چکروردی بیاج کتنا ہے 331 ہے تو نو سو تیران میں مان کس کا ہوگا 331 کا جو پوچھا جائے اس سے گونہ اور پوچھا ہے کہ آپ سے وحد دنراسی مطلب مولدن اور مولدن کتنا ہے یہاں پر ایک ہزار تو ایک ہزار سے ہم اس کو گونہ کریں گے یہ پورا پورا یہاں پر تین بار کینسل ہوگا تین گونہ میں ہزار کتنے ہوں گے تین ہزار روپے یہ مولدن آپ کو یہاں سے رابط ہو جائے گا آگے پر بڑھتے ہیں کیسے نمبر 40 پر دیکھیں کس پرکار سے ہے 40 نمبر میں آپ کو بیاج کی جو در دے رکھیے وہ کیا ہے ساڑھے بارہ پرتشت ہے سو سے کٹنے والی در ہے ڈیلٹا کس پرکار بنے گا کتنا بنے گا دیکھیں اس کے بارے میں آپ ساڑھے بارہ پرتشت کی در سے بیاج کی جو در ہے وہ کتنی ہے ساڑھے بارہ پرتشت کی در سے دو ورش کے بعد چکروردی بیاج کے روپ میں سی آئی کے روپ میں تین سو چالیس روپے پرابط ہوں تو وہے دھن کتنا ہے وہے دھناسی اپنے کو گیات کرنی ہے بیاج آپ کو دیا گیا ہے اور مولدن آپ سے پوچھا گیا ہے مستر دھن بھی پوچھا جا سکتا ہے بیاج بھی پوچھا جا سکتا ہے مولدن بھی پوچھا جا سکتا ہے سب سے پہلا کام آپ کا بیاج کی در ساڑھے بارہ پرتشت ساڑھے بارہ پرتشت پرتشت اٹاتے ہیں تو ایک بٹا آٹھ ہوتا ہے اور جب نیچے آٹھ ہے تو اوپر کیا ہوگا نو ہوگا یہ اس بیاج کے در کا ڈیلٹا بن گیا سمیہ دو ورش ہے تو ہم اس کی کتنی غات کریں گے دو غات کریں گے اور دو غات کریں گے تو نو کا اسکوئر اکیاسی آٹھ کا اسکوئر چونسٹھ اوپر والی راسی مستر دن نیچے والی راسی مولدن مصر دن میں سے مولدن گھٹائیں گے تو سترہ روپے کیا ہوگا چکروردی بیاج آپ کو یہاں پر پرابت ہوگا آپ کو ایک مان پہلے سے پتا ہے اور وہ مان کون سا پتا ہے چکروردی بیاج کیوشن میں آپ کو بتا رکھا ہے کہ چکروردی بیاج تین سو چاریس روپے ہے جبکہ یہاں پر چکروردی بیاج کتنا ہے یہاں پر چکروردی بیاج ہے سترہ روپے تو تین سو چاریس مان کس کا ہوگا سترہ کار جو پوچھا جائے اس سے گونہ پوچھا کیا ہے وہ آپ سے دھنراسی مولدن مولدن اپنے یہاں پر ہے کتنا مولدن یہاں پر کتنا ہے چونسٹھ تو اپن چونسٹھ سے اس کو گونہ کریں گے سترہ سے کٹیں گے دو بار جیرو ایک اور ہے چونسٹھ دونی ایک سو اٹھائیس مطلب بارہ سو اسی روپے یہ مولدن کے روپ میں آپ کو پرابت ہوں گے یہ دھنراسی آپ کو پرابت ہوں گے آگے اپن بڑھتے ہیں کیوشن نمبر دیکھیں فورٹی ون اور فورٹی ٹو ان میں آپ کو بیاج کی عودی میں پریورتن کیا گیا ہے یہاں بیاج کی عودی کے بارے میں آپ کو کچھ بھی نہیں بتایا مطلب بیاج کی عودی کیا ہے وارسک ہے اگر بیاج کی عودی چھماہی یا تیماہی ہو تب بھی پرشنوں کو آپ اسی طریقے سے سرل کریں گے بیاج کی عودی چھماہی ہو تو در کو دو سے بھاگ سمیہ کو دو سے گونہ اور بیاز کے ودی تیما ہی ہو تو در کو چار سے بھاو اور سمیہ کو چار سے گناہ کرنے کے بعد ہی آپ ان کو کام میں لیں گے جیسے کیوشن نمبر فورٹی ون روی نے ایک ورس کے لیے دس پرتشت روی نے ایک ورس کے لیے اور دس پرتشت دس پرتشت وارسک بیاز کی در سے آٹھ ہزار روپے نیویس کیے مطلب مولدن آپ کو بتا رکھا ہے کتنا آٹھ ہزار روپے یدی بیاز کے ودی چھما ہی ہو تو یدی بیاز کی جو عوضی ہے وہ عوضی آپ کو بتا رکھے کتنی چھما ہی ہو تو تو روی کو ورس کے انت میں کتنی راسی پرابت ہوگی روی کو ورس کے انت میں کتنی راسی پرابت ہوگی مطلب آپ کو کیا گیاد کرنا ہے مصردن یہاں پر گیاد کرنا ہے مولدن پتا ہے در پتا ہے سمیہ پتا ہے آپ کو مصردن گیاد کرنا ہے جبکہ بیاز کے ودی میں پریورتن کیا گیا ہے بیاج کے عدی یہاں پر چھماہی ہے چھچا مہینے سال میں دو بار آتے ہیں تو در کو دو سے بھاگ اور سمیہ کو دو سے گناہ کرنے کے بعد ہی آپ ان کو کام میں لیں گے چھماہی ہے تو در کو دو سے بھاگ اور سمیہ کو دو سے گناہ کریں تو یہاں پر در کو دو سے بھاگ دیں گے تب تو در ہو جائے گی پانچ پرتشت سمیہ کا دو گناہ کریں گے تو سمیہ ہو جائے گا دو ورس یہ نئی در اور یہ نیا سمیہ یہی آپ کام میں لیں گے چاہے آپ ستر سے کرو چاہے آپ ڈیلٹا سے کرو جیسے اپن ڈیلٹا سے کر رہے ہیں اپن تو اسی طریقے سے کریں گے یہاں پر جب بیاز کی در پانچ پرتیشت ہے پانچ پرتیشت پرتیشت اٹھاتے ہیں تو ایک بٹا بیس ہوتا ہے نیچے بیس ہے تو اوپر اکیس سمیں دو ورس ہے تو دو گھات اکیس کا سکیور ہے چار سو اکتاریس بیس کا سکیور ہے چار سو اوپر والی راسی نیچے والی راسی مولدن میں سے مولدن گھٹا دیا اکتاریس روپے چکروردی پیاج یہاں تک آپ کر چکے ہیں پہلے ان باتوں کو سمجھ چکے ہیں آپ آپ کو جو ایک مان دے رکھا وہ کیا ہے یہاں پر آپ کو کیول مولدن پتا ہے کتنی راسی کا نیویس کیا گیا مطلب مولدن آپ کو پتا کتنا ہے یہاں پر آٹھ جار روپے جبکہ یہاں پر مولدن کتنا ہے چار سو روپے تو آٹھ جار مان کس کا ہوگا چار سو کا جو پوچھا جائے اس سے مولا آپ سے پوچھا کیا ہے چکروردی مصردن وہ راسی کتنی ہو جائے گی مطلب مصردن پوچھا ہے تو مصردن گیاد کرنا ہے تو چار سو اکتاریس سے بیاج گیاد کرنا ہے تو اکتاریس سے گناہ کریں گے مصردن گیاد کریں گے تو چار سو اکتاریس سے گناہ کریں گے دو جیرو سے دو جیرو چار سو اکتاریس سے گناہ کریں گے بیس بار ایک ورس بعد روی کو ملنے والی راسی ہوگی مطلب مصر دن ہوگا 8820 روپے اسی پر آدھارت ہے اگلا کیوشن کیوشن نمبر 42 42 میں آپ کو وہی بات بیاج کی عوضی کو اس میں بھی بدلا گیا ہے بیاج کے عوضی کس پرکار سے ہے اور کیا بیاج کے عوضی ہے اس کو آپ دیکھئے بیاج کے عوضی اس میں تیماہیہ ترے ماہ سکھ ہے تین تین مہینے سے بیاج دیا جاتا ہے کیوشن نمبر 42 سوڑا ہزار روپے گا مودن آپ کو پتا ہے کتنا سوڑا ہزار روپے گا بیس پرتیشت وارسی کی در سے بیاج کی جو در ہے وہ کتنی ہے بیس پرتیشت نو ماہ کا نو ماہ مہینے میں دے رکھیں یہ نو ماہ کا بیاج کیا ہوگا چکروردی بیاج آپ کو گیاد کرنا ہے جبکہ بیاج ترے ماہ سکھ سیوجت ہوتا ہے ترے ماہ سکھ یا تین مہی ایک ہی بات ہے بیاج جو ہے وہ ترے ماہ سکھ سیوجت ہوتا ہے تو بیاج کیا ہوگا وہ اپنے کو بتانا ہے مودن در سمیں آپ کو پتا ہے عودی آپ کو پتا ہے بیاج آپ کو بتانا ہے جب عودی ترے ماہ سکھ ہے تیما ہی ہے تو تین تین مہینے سال میں چار بار ہوتے ہیں تو در کو چار سے بھاگ اور سمیں کو چار سے گنا کرنے کے بعد ہی آپ کام میں لیں گے جب در کو چار سے بھاگ دیں گے تو در آپ کو کتنی ملے گی آپ پر پانچ پرتشت سمیں کو چار سے گناہ کریں گے تو نو چوک چھتیس ماہ ہوں گے اور چھتیس مہینے کو جب ورسوں میں بدلیں گے تو بارہ کا بھاگ دیں گے تو بارہ تیس تین ورس آپ کو پرابت ہوں گے مہینوں میں سمیں نہیں ہوتا سمیں ہوتا ہے ورسوں میں تو نو مہینے کا پہلے تو چار گناہ کرو گے آپ سمیں کو چار سے گناہ تو نو چوک چھتیس مہینے ہو گئے اور مہینوں کو ورسوں میں بدلیں گے تو بارہ کا بھاگ دیں گے مطلب تین ورس ہو گئے یہاں پر تو در تو ہو گئی پانچ پرتشت سمیں ہو گیا کتنا تین ورس اب آپ ان دونوں کو کام میں لے کر ڈیلٹا بنائیں گے اور کیوشن کو سرل کریں گے جیسے آپ نے پہلے والے کیوشن کیے تھے سیم اسی پرقار سے یہ پرسن سرل ہوں گے کیسے یہاں پر بیاج کی در کتنی ہے پانچ پرتشت پانچ پرتشت کتنا ہوتا ہے پرتشت اٹانے پر ایک بٹا بیس نیچے بیس ہے تو اوپر اکیس سمیں تین ورس ہے تو یہاں پر کتنی گھات تین گھات کریں گے اب اکیس کی تین گھات یہ اپنے کو یاد ہونی چاہیے ایسا نہیں ایک ہیس کو اپن تین بار گناہ کرتے رہیں اکیس کی پاور تین کتنی ہوگی نو ہجار دو سو اکسٹھ بیس کی پاور تین کتنی ہوگی آٹھ جار اوپر والی راسی مصر دن نیچے والی راسی مولدن انتر کریں گے تو بارہ سو اکسٹھ روپے یہ چکروردی بیاج ہوگا آپ کو کم سے کم ایک مان دے رکھا ہے اور وہ مان کون سا دے رکھا ہے مولدن کتنی راسی کا نویس کیا گیا ہے سوڑا ہجار روپے کا نویس کیا گیا ہے جبکہ یہاں پر دیکھو گے تو مولدن کتنا ہے آٹھ ہجار روپے تو یہ سوڑا ہجار مان کس کا ہے آٹھ ہجار کا جو پوچھا جائے اس سے گونہ آپ سے پوچھا ہے کیا چکروردی بیاج چکروردی بیاج کتنا یہاں پر بارہ سو اکسٹھ تو یہاں پر بارہ سو اکسٹھ سے آپ اس کو ملٹیپلائی کریں گے تین جیرو سے تین جیرو آٹھ سے کٹیں گے دو بار بارہ سو اکسٹھ کا دگنا کریں گے تو پچیس سو بائیس روپے ہوں گے یہ چکروردی بیاج کے روپ میں یا بیاج کے روپ میں ملنے والی راسی ہوگی اس پرکار آج کی کلاس میں آپ نے چکروردی بیاج کی بیسک باتیں ستر بیاج کی عودہی سمیں اگر مصر بھین کے روپ میں ہو اور در دو پرکار کی ان کے بارے میں دیکھا اور اس کے علاوہ پہلا جو سب سے سمپل کیوشن ہے چکروردی بیاج کا جس میں آپ کو در اور سمیں کے ساتھ مول دن بیاج مصر دن میں سے کوئی بھی اگمان دے کر انیمان آپ سے پوچھا جائے تو اس پرکار سے آپ ان پرسوں کو سرل کر سکتے ہیں آپ کو بار بار یہ سب چیزیں بار بار لکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ جیسے جیسے آپ پریکٹس کریں گے ویسے ویسے آپ کو یہ سکوئر کیوب یاد ہوں گے تو آپ کو کیلکولیشن میں کافی آسانی ہو جائے گی آپ کیول اور کیول اتنا لکھیں گے اور اتنا لکھ کر ہی پرسوں کو سرل کر سکتے ہیں آج کی کلاس میں اپنے اتنا ہی کریں گے اگلی کلاس میں ملتے ہیں Thank you